ننگے ہو کے کونسی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا بڑھے دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو کوئی عبادت، خواہ وہ حاج ہو، وہ زیارت ہو، وہ ازاداری ہو، وہ مجلس ہو کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے ننگے ہو کے جہاد کریں آپ نے نماز پڑھنا ہے نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں حاج کرنا ہے ننگے ہو کے نماز پڑھیں ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی پابندی لگائی اس کے اوپر اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ جاہلی تھے حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے وہ اس کی بات مانتے تھے پابندی لگائی کہ خبردار کوئی ننگا ہوگی یہ کام نہیں کرے گا اور رک گیا وہ کام اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حاج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا بے شرمی ہے اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہوگی ہے لہٰذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا نہ ہو عزیزان گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو نہ ہو ننگے بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو گرمی لگتی یہ سب اتار دیتے ہو بچے بھی گھر میں ہیں بیٹیاں گھر میں ہیں بیٹے گھر میں ہیں یہی سے بے حیائی گھر کے اندر متعرف کروا رہے ہیں باپ ننگا ہو رہا ہے ماں نہ مناسب لباس پہن لیئے تو بچہ بے حیائی ہونا ہے پھر اسے یہ کہاں سے پردہ سیکھے گا حیاء سیکھو حیاء لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے جلو نعمتیں قرآن میں گنوائی ہیں ان میں لباس ہے کپڑے نہ لباس کپڑا اور چیز ہے لباس اور چیز ہے لباس جو بدن کو ڈھانپے اس کو لباس کہتے ہیں اب بعض وقت کپڑے ہوتے ہیں لیکن بدن کو ڈھانپتے نہیں ہیں جیسے ٹائٹ لباس ہے ٹائٹ کپڑے ہیں میں لباس نہ کہوں عربی اسطلح کے مطابق ہم کپڑوں کو بھی لباس کہتے ہیں لباس کو بھی کپڑے کہہ دیتے ہیں اردو میں فرق نہیں کرتے عربی میں فرق ہے عربی میں اگر کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے بدن نظر آ رہا ہے تو یہ لباس نہیں ہیں کپڑے ہیں باریک پہن لیتے ہیں نا عورت مارد یہ کپڑے ہیں یہ لباس نہیں ہیں آپ نے اور اگر ٹائٹ اتنا ٹائٹ پہنے کسا ہوا پورے بدن کے اوپر جیسے جراب کی طرح بلکل اندام جس نے اور اگر انسان نے کوئی کپڑے نہ پہنے ہو تو بدن اتنا نمائیہ نہیں ہوتا لیکن ٹائٹ کپڑے پہن لے تو اور زیادہ نمائیہ ہو جاتا ہے برملہ ہو جاتا ہے اور یہ مایوب ہے یہ بھی بے حیائی ہے لباس پہنو لباس جو آپ کی جلد بھی چھپا لے اور جو آپ کے بدن کے نشے وہ فراز بھی ڈھاپ لے مرد بھی اور عورت بھی اس کو لباس کہتے ہیں یہ لباس نہیں پہنتے تھے عبادت کے وقت کعبے میں گھر میں پہنتے تھے کعبے میں آتے تھے اتار دیتے تھے یہ کیسے متعرف ہو گیا ننگا ہونا عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا یہ کس نے ڈال دیا شرم و حیاء کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے اسمت و طہارت کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے عفت و حیاء کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے بی بیوں کی ایک طرف سے بعض لوگ ایسے ہیں لکھنو کے مومنین ایسے ہیں بعض یو پی کے کہ وہ بی بیوں کے نام کی نیاز جب پکاتے ہیں تو اس میں بھی مرد کو گزنیں نہیں دیتے مسلم بی بی کے جیارت پاکتے ہیں میں نے خود دیکھا ایک مومن کو زارو کتار روتے ہوئے تو میں یہ سمجھا کہ جس طرح ایام سوگ ہیں اور تو یہ اس کے اوپر کیفیت تاری ہے لیکن وہ مسلسل روتے جا رہے تھے اور غیر معمولی انداز سے روتے جا رہے تھے تو پھر میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی کوئی خاص وجہ ہے آپ رو رہے ہیں تو پھر وہ فریاد کرنے لگے کہ مولانا زمانہ دیکھو کیسے ہو گیا کیا ہو گیا آخر رو رو کے پھر بتایا انہوں نے کہ میں کیوں رو رہا ہوں کہا کہ ہم نے ادھر بی بی کی نیاز پکانا شروع کی ہے کناتیں لگائیں ہیں شامیانیں لگائیں ہیں اور یہ مرد بیچ میں سے گس رہے ہیں بی بی کے نیاز سے جو مرد گسنے مرد نہ جائے اس بی بی کا نام لے کر اس کا نوحہ پڑھ کے اس کا مرسیہ پڑھ کے کپڑے اتار کے تو وہاں نہیں یہ احساس ہوتا یہ تو وہ عظیم نام ہے کہ یہ نام آتے ہی انسان آپ دیکھیں یہ خواتین بے ہجاب و بدہ ہجاب خواتین عموما جب کسی مزار مسجد کے قریب یا کسی مذہبی آدمی کے پاس آتی ہیں تو دپٹہ گلے سے اٹھا کے سر پہ ڈال لیتی ہیں ایک عدب ہے یہ اچھا کام کرتی ہیں جب بھی مقدس جگہ پہ جاتی ہیں دپٹہ پہلے گلے میں پڑا ہوتا ہے پھر وہ نکال کے سر پہ ڈال لیتی ہیں دیکھیں نا مثلا آپ کسی کہا جاتے ہیں قرآن جب پڑا جا رہا ہوتا وہ فوراں دپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں ہے نا یہ خواتین دیکھا ہوئے آپ نے یہ اچھی تحضیب ہے یہ جب مجلس میں آتے ہو آپ برفرض اگر بدن کا کوئی احسان ننگا ہے تو وہ ڈھام کیا ہو مجلس کے اندر چونکہ خاندانی اطرت خاندانی افت خاندانی اسمت کا ذکر ہونا ہے یہاں سیدہ کا ذکر ہونا ہے ان کی اولاد کا ذکر ہونا ہے بی بیوں کا ذکر ہونا ہے اگر نہ ہو فرض کرو بی بیوں کا ذکر نہیں ہونا مردوں کا ذکر ہونا ہے تو کیا مردوں امام علی کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان امام حسین کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان یہ حضرت عبد المطلب نے یہ سنت ڈالی اور دین نے قبول کی ننگا ہونا مرد و عورت کے لیے کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے صرف ایک جگہ پر اپنا بدن دکھا سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو بس